ناظرین این کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تھمنیلیں بھی دیکھ لی ہوگی آپ نے بڑا بہترین بیان ہے آج کا یہ بڑا اہم پیغام ہے آپ جانتے ہیں گھر گھر میں رونا پیسہ بے شمار دولت کی کوئی کمی نہیں وہ دولتیں وہ گاڑیاں وہ بنگلے وہ ریل پھیل جو ہمارے اکابرین کو ہمارے آبا و اجداد کو نصیب تک نہ ہوئیں ان کی ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی مگر آج اللہ نے وہ تمام نعمتیں بندوں کے لیے کھول دی ہیں اس کے باوجود کم ہی خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے کہ جن گھروں کے اندر آپ کو سکون بھی نصیب ہو آخر وجہ کیا ہے گھر گھر کا رونا کیوں ہوتا جا رہا ہے ایسا کہ یہ بنگلے جن کو انسان پوری زندگی کماتا ہے دھماتا ہے بناتا ہے کہہ شوارام سے رہوں گا سکون سے رہوں گا میرا دل کو قلبی سکون ملے گا لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا بہترین بحل بنا کر کے کھڑا کر دیا لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں تو میں آپ کو بتلاتا چلوں سب سے پہلا نمبر آتا اس میں ماں باپ کا ماں باپ کس طرح کے ہونا چاہیے وہ اولاد کے لیے ایک آرڈیل ہوں اولاد جو بھی ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتی ہے اسی کی کوپی کرتی ہے نقل کرتی ہے ماں باپ کے اٹھنے والے قدم اگر اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اولاد کے اٹھنے والے قدم بھی اچھے ہوں گے قائدہ اور ذابطہ تو یہی ہے وہ الگ بات ہے کہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے جو کہی جاتی ہے کہ ولی کے یہاں بھی شیطان پیدا ہو جاتا اور شیطانوں میں بھی کبھی ولی پیدا ہو جاتا شیطانوں سے مراد دین سے دور لوگوں میں بھی کبھی کوئی شریف انسان پیدا ہو جاتا یہ شاد و نادر ہے ورنہ باپ کا ماں باپ کا اثر اولاد میں آتا ہی ہے جو گھر بگڑتے ہیں آخر اس کی ایک وجہ جو سامنے آئی ہے اس پر پیر ساقب رضا مصطفی ورلڈ لیبل کے مبلغ ہیں الحمدللہ ہلکی زبان میں لکنستی ہے مگر دیکھو جب خلوص ہونا دل میں اللہ تبارک و تعالی کیسی تحصیر پیدا فرما دیتا بولنے میں کتنی چاشنی پیدا فرما دیتا کتنے وہ لوگ ان کے کوئے ٹھیک ہیں زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں مگر جب بھی بولتے آگی اگلتے ہیں امید ہی نہیں کر سکتے آپ کہ ان کے جملوں سے کسی کا بگڑتا ہوا گھر بھی بن جائے جب بھی غلطی زبان سے کسی کا بنا ہوا گھر تو بگڑ سکتا اجڑ سکتا مگر ان کی زبان سے آپ کے سوا کچھ نہیں نکلتا مگر دیکھئے یہ خلوص ہو دل میں تو بات اترتی ہے اور اللہ لکنت والی زبان میں بھی شیری پیدا فرما دیتا مٹھاس پیدا فرما دیتا ہر دل عزیز ہیں یہ مبلغ اسلام پیر رضا ساقم مصطفی آپ ان کو سنا کریں اور ساتھ ساتھ ان کی وہ تقریر بھی سنیں آخر اللہ نے یہ تاثیر کیسے پیدا فرمائی ہے کتنا خلوص عطا فرمایا ان کو واقعی ان کی لائف جو ہے بڑی سادہ زندگی ہے بڑی بہترین زندگی ہے یہ کلیف ہے ذرا سی اس کو سنیں اس کے بعد میں تفسیرہ کروں گا ماں بیٹے کو باپ کا عدب سکھاتی ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ماں بیٹوں کو اولاد کو باپ کی محبت نہ دے رہی ہو بلکہ مخالفت کر رہی ہو گھر ٹوٹ جاتے ہیں خاندان بکھر جاتے ہیں بالخصوص خواتین کو یہ میری بات سننی چاہیے یہ ممکن ہی نہیں یہ حقیقت واقعیہ ہے کہ جب اولاد کے دل میں باپ کی محبت ماں نہیں ڈالتی تو وہ گھر نہیں بنتا اگر اختلاف ہے زوجین کا تو اس کو بند کمرے میں محدود رکھیں اولاد کو منصف نہ بنائیں اور اولاد کو اپنے دکھڑے نہ سنائیں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اولاد جب والد سے دور ہو جائے گی تو والدہ کی بھی نہیں رہے کون گون سمجھا اس بات کو سمجھی چکے ہوں گے سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں میں نے اس بات کو سنا اور سمجھا تو میں نے چاہا کہ میں بھی اپنے چینل کے مادہ ہم سے آب تک یہ بات پہنچاؤں کہ دیکھئے گھر کو اجارنے میں کبھی کبھی ماں کا بھی بہت بڑا رول ہو جاتا آپ کہنے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں ہاں سو جاتا ایسا جو بات حضرت نے کہی کیا یہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ باپ کی یعنی اپنے شوہر کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالے جبکہ دیکھنے میں یہ آتا بہت سی جگہوں پر اولاد ہیں ماں سے بھی محبت کرتی ہے باپ سے بھی ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتی ہے تو ماں کا رخ اس کا قبلہ کچھ بدل جاتا وہ پھر اس کے نتیجے میں کرتی کیا ہے وہ باپ کے کا جو مقام ہے جو عظمت ہے وہ ان کے دلوں سے نکالتی ہے ان کی برائی جب وہ برائی کرتی ہے ایک وقت وہ آتا کہ وہ اولاد اپنے باپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں انہیں لگنے لگتا کہ یہ ایسے جیسے ایک گھر میں رہ رہے ہیں مگر دشمن ہے سال یہ میرے ایسے کچھ کچھی سی آتی ہے ان کو ان کے اوپر اور پھر ہوتا کیا نتیجہ پھر رفتہ رفتہ یہ اولاد جوان ہوتی ہے پروان چڑھتی ہے تو وہی ماں جس نے کہ اولاد کو باپ سے متنفر کیا نفرت ڈالی دور کیا اور ان کے دل و دماغ کو والد کے تعلق سے نفرت میں تبدیل کر دیا پھر وہ اولاد وہ وقت بھی آتا کہ اس ماں سے بھی ویسی ہی نفرت کرنے لگتے ہیں اس لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے گھروں کو اجڑنے سے بچا لو ماباپ کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں یہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے کہ ماباپ کے حقوق میں کہتا ہوں اولاد کے بھی ماباپ کے اوپر حقوق ہوتے ہیں ماباپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اس انداز میں زندگی گزاریں کہ ان کا اٹھنے والا قدم ان کے لیے نمونہ بن جائے اور بچوں کا سب سے پہلا اسکول اور مدرسہ تو گھری ہوتا نا کسی نے کیا یہ خوب کہا وہ کہ ایک مرتبہ میں نے بارہا سنائی ہے یہ بات کہ ایک پروفیسر صاحب تھے دین سے دور منگر صاحب پروفیسر تھے پڑھے لکھے تھے دنیا بھی تعلیم خوب تھی بہت ڈگریہ تھی ایک کمر میں آتی کتابیں خوب لیکن ایک دن ضعیفہ ماں کہتی ہے بیٹھا دیکھنا میرا چشمہ کہاں ہے جواب کیا ملا پتا بیٹے کی طرف سے کیا ماں تم ٹٹر کرتی رہتی ہو چشمہ کہاں ہے آپ سے رکھا نہیں جاتا ایک جگہ پر ماں ماں ہوتی ہے کمزور ہوتی ہیں تو بیچارے خون کا گھونٹ پی کر کے رہ جاتی ماں باپ کا یہی حال ہو جاتا بڑھاپے میں سن لیا خون کا گھونٹ پی لیا وقت گزرا چند دنوں کے بعد وہی جب گھر سے نکلے ان کا قلم رہ گیا آئے تیزی سے واپس کہ بیٹا بیٹا کہ وہ میرا قلم رکھا ہوگا بیٹے نے جواب دیا پاپا کیا تم سے اپنا قلم صحیح سے نہیں رکھا جاتا کیا ٹٹر لگا رکھی ہے میرا قلم میرا قلم تب تو پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی یہی پڑھتے ہو سکول میں یہی پڑھتے ہو مدرسے میں اس نے کہا نا ابو جی میں نے یہ نہ اسکول میں پڑھا نہ میں نے مدرسے میں پڑھا میں نے اس گھر میں پڑھا ہے یہ تب اس دن اس پاپ کی آنکھیں کھلی جیسی کرنی ویسی بھرنی جیسا تم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ کروگے ویسا ہی تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ کرے گی یہ ماں سوچو یہ میرا خون ہے ارے تم بھی تو کسی کے خون ہو جب تم ان کی قدر نہیں کروگے تو قدر وہ تمہاری بھی نہیں کرے گی جو تمہارا خون ہے اس لیے سمجھو ان باتوں کو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ باپ کی یعنی اپنے شوہر کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالے اگر نفرت دلاتی رہی ماں تو وہ گھر کبھی بھی اس میں سکون ہی پیدا ہو سکتا اجڑے گا ہی انہی باتوں پر اپنے کلام کو اپنے گفتوں کو میں ختم کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں امن و سکون قائم فرمائے ہمیں اپنے ماں باپ کی صحیح معنہ میں تعظیم و تقریم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے ماں باپ کو بھی اولاد کی صحیح معنہ میں تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے سب کے بچوں کے مستقبل کو روشن فرمائے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو پیارے آقا کا سچا عاشق بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ